اسلام علیکم میں ہوں ملک ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کار کے شاکار آج کا ریویو ہے ڈائی ہاسٹو شیراد کا جو انیس سو پچاسی مرڈل ہے لیکن اس گاڑی کو ان پارٹس موڈیفائی کیا گیا ہے سب سے پہلے آپ اس کی گرل دیکھئے جو پلاسٹک کی اور جینون پلاسٹک اس کے اندر لگی ہوئی ہے بہت ہی زبردست قسم کی میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں کہ اس کو آؤٹ سائیڈ سے جو اینا کلر کیا گیا ہے شاور کیا گیا ہے لیکن کلر بہت ہی اچھا کیا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کا کہنا ہے کہ اس کے اندر پورٹین نہ ہونے کے برابر یوز کی گئی ہے اس کو سپورٹی شیپ دینی کی پوری کوشش کی گیا ہے یہ دیکھیں اس کے ٹائرز بہت ہی زبردست قسم کی اور ٹائرز کو پر لگا ہوا ویلڈ کپ بہت ہی عالی قسم کا لگا ہوا ہے اگر ہم اس گاڑی کے اوہرال بات کریں گے تو اس گاڑی کو باہر سے کلر کیا گیا ہے میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے لیکن اس کے اندر پورٹین جو ہے نا وہ نہ ہونے کے برابر ہے میں اب آپ کو اس گاڑی کا روم دکھاؤں گا اور اس کے ڈرائیور سائیڈ والا دور ہم نے کیا اوپن اور اگر ہم اس کے روم کی بات کریں تو روم اس کا بہتر کنڈیشنز کے اندر ہے کہیں بھی کوئی بھی میجر ڈیمیج آپ کو اس گاڑی کے رومز کے اندر نظر نہیں آئے گا اگر ہم اس گاڑی کے سٹیرنگ کی بات کریں تو سٹیرنگ اس گاڑی کا جنوین ہے سپیڈو میٹر اور فیول گیج آپ کو نظر آ رہے اور اوورال اگر ہم اس کے ڈیش بورڈ کی بات کریں تو کہیں کہیں پہ آپ کو ہلکی پھلکی اس کے اندر ڈیمیج نظر ضرور آتا ہے میں کیمرہ لے کر جاتا ہوں سائیڈ پہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کورنر پہ تھوڑا سا ڈیمیج ضرور ہے لیکن اوورال اگر اس کے ڈیش بورڈ کی بات کریں تو کہیں پہ بھی کوئی بھی آپ کو میجر ڈیمیج نظر نہیں آتا میٹ اس گاڑی کے اندر لگے ہوئی ہیں ٹیپ ریکارڈر اس گاڑی کے اندر لگا ہوئے اور پسنجر سائٹ والا دور بھی ٹھیک کنڈیشنز کے اندر ہے کہیں پہ بھی کوئی بھی اس کا ایشو نہیں ہے اگر ہم اس گاڑی کے سیٹوں کے حوالے سے ڈسکس کریں تو سیٹیں اس کی بہت ہی بہتر کنڈیشنز کے اندر ہیں اور کمفرٹیبل سیٹیں آپ کو لیک سپیس کی بھی ملتی ہے اور ویسے بھی اوورال اس کی سیٹیں کافی زیادہ ٹھیک کنڈیشنز کے اندر ہیں اب میں نے اس گاڑی کا پسنجر سائٹ والا دور کھولنا ہے پسنجر سائٹ والے دور جب ہم کھولتے ہیں تو یہاں پر آپ کو بلائنڈرز نظر آتے ہیں جو اس کے اونر نے لگائے ہوئے ہیں گاڑی جو ہے نا فور سیل ہے اور اس کی ڈیماننگ پرائس بھی بہت ہی مناسب ہے انیس سو پچاسی مادل کی یہ گاڑی ہے اسلام آباد کا نمبر ہے اس گاڑی کو لگا ہوا میں نے آپ کو اس گاڑی کے انجن بھی دکھانا ہے لہٰذا ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ کے جائی گا تاکہ آپ کو مکمل معلومات مل جائے یہ روف کا اندرونی سائٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں روف کے اندر کوئی بھی ڈیمیج آپ کو بظاہر نظر نہیں آتا یہ بات ذہن میں رکھی گا کہ جیسا ہمیں اونر ڈیٹیل بتاتا ہے ہم ویسی اپنی ویڈیو کے اندر بتانے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ کی گاڑی کو پرچیز کرنا چاہیں گے تو آپ نے خود سے بہت زبردست تسلی کر کے آپ نے اس گاڑی کو لینا ہوتا ہے یا کسی پروفیشنل سے مشورہ کر کے گاڑی کو لینا چاہیے آپ کو ہماری ویڈیو جو ہوتی ہے وہ ہمیں جو اونر انفارمیشن دیتا ہے اس کے مطابق ہوتی ہے اب میں آپ کو اگر بتاؤں کہ اس گاڑی کو بیک سائٹ پہ بہت ہی زبردست شیپ دی گئی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو ان پارٹس جو ہے نا موڈیفائی کیا گیا ہے تاکہ اس کی لک کے اندر ایک سپورٹی قسم کی لک دی جائے ڈے ہارٹ سو شیرار جو انیس سو پچاسی مارڈل کی گاڑی ہے اب اس کی بیک سائٹ میں آپ کو دکھا رہوں اس کا ٹرنک دکھا رہوں ٹرنک کے اندر آپ کو تھوڑی سی سپیس ضرور مل جاتی ہے جس میں آپ لگج کیری کر سکتے ہیں اب اس کے روف کا جو ہے نا اوپر والا سائٹ میں آپ کو دکھا رہوں بلیک کلر اس کو دیا گیا ہے اس کو بہت ہی زبردست قسم کی لک دی گئی ہے اگر ہم اس کے انجن کی بات کریں تو انجن اس کے اندر کلٹس کا لگا ہوئے اور پیٹرل کے اوپر ہے جس کی ایوریج کافی بہتر ہے اس کے آنر کے مطابق اور یہ گاڑی فور سیل ہے اور اس کی جو ڈیماننگ پرائیس ہے وہ پانچ لاکھ پچاس ہزار پہ ہے آپ کو سارے کے سارے ڈاکومٹس اس گاڑی کے اوریجنل مل جائیں گے اسلام آباد کا نمبر ہے ایسی اس گاڑی کا چال ہوا میں آپ کو اس گاڑی کا جو انا بونٹ کے اندر والا سائٹ بتا رہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے مکمل گاڑی کے بارے میں اگر آپ مزید کوئی ڈیٹیل جاننا چاہیں تو آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشنز کے اندر جو انا متعلقہ بندے کا ٹیلی فون نمبر بھی مل جائے گا اور اس قلبہ باقی ڈیٹیل بھی مل جائے گی بھائی آپ نے اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی گاڑیوں کے ریویو جو عموماً جو انا زبردست قسم کی پرانی انٹیک گاڑیوں کے ریویوز ہوتے ہیں وہ آپ کو ملتے رہیں آپ کے ساتھ بہت جلد ملاقات ہوتی ہے ایک نئی گاڑی کے ریویو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ